اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے اسٹری میں حوشہ مدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں مسیبتوں کو دور فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ ماہ شبان کی مہینے کی فضیلت و برکات اور ایک بہت ہی حاصل اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی شبان اسلامی سال کا آٹھمہ مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں برکتوں اور سادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حصیت رکھتا ہے اس مہینے میں رمضان المبارک کا استقبال کی تیاری کی جاتی ہے یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں حیر و برکت کی دعا فرمائی اس مہینے کو عمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا گیا اور امت کی اس سے غفلت اور بے یقینی کی پیشن گوئی دی اس مہینے میں اہلِ عرب خرمت علیہ آخری مہینے رجب المرجب کے بعد لوٹ مار کے لیے منتشر ہو جاتے اس مناسبت سے اس کو شبان کہتے ہیں اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ تمنہ پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ غزوہ بنو المستلک پیش آیا اسی مہینے میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسی مہینے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ حضرت زین العابدین اور حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور صحابہ اور تابین میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عرباز رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ رکھنا حتم نہ کریں گے اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہ رکھنے پر آتے ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمر روزے رکھتے نہیں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسٹت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا با حوالہ صحیح بہاری بعض احادیث میں شبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا تاہم اس کے وجہ سے رمضان المباری کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو باحوالہ مسلم بخاری کتاب السوم ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شبان کی پندروی رات میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اس رات بنی آدم کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی روزی اترتی ہے باحوالہ المسابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کے فضائل اور مسائل بیان کرتے رمضان کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے اس لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے پہلے اس کے مقام اس کی عظمت اس کی فضیلت اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے برکور فائدہ اٹھا سکیں اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا مقصد ہے تو سامنے یہ تھی ماہ شابان کی فضیلتوں برکات اہمیت اور اس کے فضائل جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے اب میں آپ کے ساتھ ماہ شابان کے پورے مہینے کا حاصل اور مجاری وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے ماہ شابان کے پورا مہینہ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامیک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ ماہ شبان کا پورا مہینہ جو آپ نے وظائف کرنا ہے جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ دھیان سے سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اسلام دنیا میں پھیلا تو باحثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی اور ایمانی فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر تو اے ایمان مالو تم بھی آپ پر درود بھیجو درود پاک کے تو بہت سے فضائل ہیں جن میں سے میں آپ کے ساتھ چند فضائل شیئر کروں گی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا دس گناہ عجر دیتے ہیں تو درود شریف پڑھنا تو ایک نیکی ہے اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا با حوالہ صحیح مسلم درود شریف دعاوں کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنتا ہے ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ ہو با حوالہ ترمزی حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پر رہا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے میں دعا کے لئے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجا اور پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے اللہ سے دعا مانگو گے تو دیے جاؤ گے با حوالہ صحیح مسلم تو سامین آپ نے شبان کے پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرت سے درود پاک بیجنا ہے آپ نے اس پورا مہینہ میں کم سے کم کم سے کم تین ہزار مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے پورے دل سے پوری نیت سے آپ نے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس عمل سے آپ نے نہ صرف اپنے نبی کو رازی کرنا ہے بلکہ اپنے رب تعالیٰ کو بھی رازی کرنا ہے اسی نیت سے آپ نے اس مہینے میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے رازی ہو جائے آپ کی ہر دعا قبول کرے آپ کی ہر حاجت پوری کرے اگر آپ اس عمل کو پورا مہینہ کریں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ پورا مہینہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی نہ آپ کو رزق کی پریشانی ہوگی نہ ہی آپ کو دولت کی پریشانی نہ ہی آپ کو کوئی دنیا میں پریشانی ہوگی اور اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو اس عمل کی برکت سے آہرت میں بھی فائدہ ہوگا تو اس عمل کو خود بھی کریں اپنے عزیزو اکار اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے تو آپ نے روزانہ شبان کے مہینے میں ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک سو کی تسبیح کا ورد کرنا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے درود عبراہیم پرنا ہے اگر آپ روزانہ ایک سو مرتبہ درود پاک پریں گے تو پورا مہینہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا درود پاک تین ہزار تک پہن جائے گا اور اگر آپ درود پاک کو زیادہ تعداد میں پڑنا چاہتے ہیں زیادہ تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ درود پاک کو زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس وقت تک اس کے لئے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں فرشتے بھی دعا رحمت شروع کر دیتے ہیں باہا والا ترمزی تو سامین آج میں نے آپ کے ساتھ ماہ شبان کے پورے مہینے کی فضیلت و برکات اور ایک وظیفہ شیر کیا تو آپ اس عمل کو ہد بھی کریں اپنے عزیزوں اکار فیملی ممبرز کے ساتھ شیر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ اس عمل کے صدقے اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا حسوسی فضل و قرب عطا فرمائے آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے آپ کی ہرہاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہرہائش کو پورا فرمائے آمین ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو اسے لائک شیر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ